بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دو لاکھ انسٹھ ہزار ستاسی افراد سہتیاب ہو کر اپنے گروں کو واپس لوٹ چکے ہیں گزر سے چوبیس گنٹے کو دران بائیس ہزار چار سو اٹالیس ٹیسٹ کے گئے جن میں سے مزید چار سو اٹالیس نئے کیسز سامنے ہیں جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ نواسی ہزار دو سو پندرہ ہو گئی ہے جبکہ سات افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جس کے بعد امواد چھ ہزار ایک سو پچکتر ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی اب تک دو لاکھ انسٹھ ہزار ستاسی افراد شکست دے کر اپنے گروں کو لوٹ چکے ہیں سات سو اکتر افراد کی حالت تشویشناگ بتائی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگری خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی اسلامباد میں وزیعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار ڈبل ٹیکر بس کا افتتاق کریں گے اور بس میں چالیس مسافروں کو سوار کر کے پورے راولپنڈی اسلامباد کے تمام ٹورس پلیسز کا افتتاق کر جائے گا اور تمام پلیسز کو دکھایا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جو کیخصوصنات خبر ہے رحیمیہ خان سے جنوبی پنجاب کے زلہ رحیمیہ خان میں مدرسے کے استاد نے ننی طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تانہ آباد پور کے علاقے بستی محمد علی محمد حافظ عیوب انساری نامی استاد نے مسجد میں اس کے پاس حافظ قرآن کرنے والی ننی طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ہے ایپ آئی آر کے مطابق ننی بچی جو کہ چوتھا پارہ حفظ کر رہی تھی کچھ دنوں سے مرجائی مرجائی رہتی تھی اور مدرسہ جانے سے انکار کرتی تھی گھر والوں نے اسے پڑھنے کے لیے بیجا اسی روز کچھ لوگ جو کہ باہر دکان پر بیٹے ہوئے تھے انہیں بچی کی چیتنے کی آوازیں سنائی دی وہ لوگ مسجد میں پہنچے تو عیوب انساری اس حافظ خانے میں بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا لوگوں کے آنے پر ملزم وہاں سے فرار ہو گیا لیکن پولیس نے استاد جیسے مقدس رشتے کا تقدس پاہمار کرنے والے ملزم عیوب انساری کو درطار کر کے مقدمہ گرش کر دیا ہے جسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر شامل کرتے ہیں بیپل پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا امروان دو سال میں معیشت کو تاریخی پتھالی کے شکار بنا دیا ہے روزکاری کی شرعہ بدترین حد تک بڑھ چکی ہے چیرمن بیپل پارٹی بلاول بٹو زرداری نے حکومت کے دو سالہ قدلیت و تنقیب کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امروان نے دو سال میں معیشت کو تاریخی پتھالی کے شکار بنا دیا ہے کشمیر سے سعودی عرب تک ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہوئی جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے دو سال ناکامی کے سال ہے انہوں نے کہا کہ برزگاری کی شرعہ بسترین حد تک بڑھ چکی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ملک میں کرپشن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر شامل کرتے ہیں لاہور میں ستر فیصد تک کرونا وائرس کی بڑھنے کا خطرہ اور بھی زیادہ ہو گیا ہے لاہور کے ستر فیصد تک سیورج میں کرونا وائرس کی موجودی کا انکشاف ہوا ہے یونیورسٹی آف ایٹرنی اور ایننل سائنسز نے پنجاب کے تالکومت لاہور کے ستر فیصد تک سیورج میں کرونا وائرس کی موجودی کا انکشاف کیا ہے ڈاکٹر طاہر عیوب کا کہنا تھا کہ شہر کے تمام ڈسپوزیبل پمپ سے سیمپل لیے گئے تھے اور یونیورسٹی آف ایٹرنی اور ایننل سائنسز کے سٹول ٹیسٹنگ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ڈسپوزیبل پمپ کے سیمپل میں ستر سے اسی فیصد کرونا وائرس پایا گیا ہے ڈاکٹر طاہر عیوب کا کہنا تھا کہ شہر کے تمام ڈسپوزیبل پمپ سے سیمپل لیے گئے تھے لاہور میں پہلی سی جگہوں پر کرونا ہارڈ سپارٹ ابھی تک موجود ہے جس کی وجہ سے اب تک ستر سے اسی فیصد تک لاہور کے اندر رونا ابھی بھی پوزیٹیو آ سکتا ہے ناظرین آپ تک کی خبروں میں اتنا ہی مزید خبروں سے باہور رہنے کے لیے ہماری پبلک آئی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے وزید کیجئے اور شیئر کیجئے